یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چیک بھائی نے پوچھتا کہ ریچارز کرتے ہیں دو سو ننیانوے یا دو سو ننچاس والا تو اس پر موبائل والا ایک روپے واپس نہیں دیتا کہ ایسا کرنا چاہیے یعنی وہ ایک روپے رکھ لیتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے موبائل والا ہو یا کوئی بھی ہو یہ سوچ کے کہ ایک روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے یعنی ان کا غلط نظریہ ایک طریقے سے بنا مانگے پیسے لوگوں کے رکھ لیتے ہیں اور لوگ ایک روپے کیونکہ مانگنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں تو اس لیے یہ نہیں دیتے ہیں اگر دیتے ہیں بھی تو وہ کہتے ہیں چینج نہیں ہے مطلب اسے شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک روپے مانگ بھی لے گا کہ چینج نہیں ہے ایک روپے بعد میں لے جانا تو اسے بھی معلوم ہے کوئی ایک روپے لینے تو آئے گا نہیں لیکن کسی کے ایک روپے بھی بینہ اس کی اجازت کے بینہ اس کی مرضی کے اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا تو جو لوگ دو سو نینے نینوے کے ریچارز کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاس وہ کھلے ہوئے پیسے رکھیں یا پھر کوئی سامان رکھے کہ بندہ جو ایک روپے کے بدلے میں اس کو لے سکے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود امیجن کریں کہ تین سو والا روپیا نہیں لے گا ہو سکتا وہ لینا چاہتا اور سب لینا چاہتے ہیں اگر آپ دیں گے تو جب دینے نہیں چاہتے تو بندہ مجبوری میں جاتا ہے تو ریچارز جو دو سو انانچاز دو سو نینے نیانوے کا کرتے ہیں ان کو واپس کسٹومر کو روپیت دینا چاہیے ان کا بینہ اس کے اگر کسٹومر کی اجازت نہیں ہے اور وہ مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے تو اس طرح کسی کا پیسہ نہیں رکھا جا سکتا کچھ کسٹومر ایسے ہیں کہ چلو جن کو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ سب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا بہت سے ایسے ہوتے ہوں گے کہ ان کو ضرورت ہوگی کہ دینے یعنی روپی ہے کہ ان کو روپیہ بھی آپ کو دینا ہوگا دوسری بار یہ ہے کہ پیسے کا مالک تو وہ بندہ ہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ بھی وہ خود کرے گا آپ کا کام ہے اس کو واپس پیسے دے دینا تو اس لئے اس کو واپس پیسے دینے چاہیے اور روپے کی اگر قیمت بل فرض نہیں ہوتی تو آپ دو سو اننچا اگر تین سو ایک کری چارج ہوتا مارگر میں تو کیا تین سو ایک کری چارج آپ لوگ تین سو روپے لے کے کر لیتے کبھی نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ ایک آز کسٹومر سے کر لیتے تو آپ پھر کھلا روپیہ ان سے ضرور مانگتے تو یہ دکنداروں کی ڈبل پولیسی ہوتی ہے کہ اگر تین سو ایک کری چارج ہوتا تو وہ تین سو ایک روپے ہی مانگتے سب کو یہ گروپیا چھوڑ نہیں سکتے لیکن سارے کسٹومر سے ایک روپیا لے سکتے ہیں کیونکہ اگر سارے لوگ تین سو کرائیں گے دو سو ننجان میں تو کسی گروپیا واپس نہیں دیں گے سب کو ایک روپیا کا بہانہ کر کے ٹال دیں گے لیکن اگر ریچارڈ تین سو ایک کا ہو جائے تو یہ ایک دو کو تو چھوڑ دیں گے ایک روپیا نہ ہونے بھی لیکن سب کو نہیں چھوڑیں گے اور اس میں پھر یہ مجبوری بتائیں گے کہ اس میں ایک دو روپی بچتے ہیں یہی روپیا اس میں بچ رہا اس طرح سے تو پیسہ نہیں لیا جا سکتا کسی کا ایک روپیا بھی بینے اس کی ازادت کے جو اس نے سمان لیا اس کی سمان کی قیمت دینے کے بعد اس کو پیسہ واپس کرنا چاہیے تو اس کا بھی حق ہے اپنے ایک روپیا پہ تو اس کو ایک روپیا عزت کے ساتھ اس کو واپس کرنا چاہیے اور نہیں ہے تو پھر ایک روپیا کا سمان دینا چاہیے اور ورنہ کھلے پیسے کو انہانوی روپیا تو شاید کہاں سے ارینجمنٹ کرے گا بہتر یہی کہ ایک روپیا کا کوئی سمان رکھے اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے تو بات الگ ہے لیکن شرمندگی ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ اسے مانگنے میں بھی بندے کو ہوتا ہے معاملہ پہلی بات تو اس کے آگے ایک روپیا رکھ دیا جائے کہ معافی ترافی کا میٹر ہی نہ بچیں تو اس نے نینویگ ریچارج کو روپیا اس کے ہاتھ میں دو یا ایک روپیا والی کوئی چیز دو اس کو تاکہ وہ بچے کو بھی گھر میں دینا چاہے تو دے دے ٹوفی وغیرہ کچھ بھی آپ دے دو تو اس طرح سے معاملہ کر لیا جائے